یہاں پر ہیں ہمارے پاس گھوڑے کے اور بیل کے گھردے تو یہ جو یہ جو ہمیں دل کی طرح کی شکل نظر آ رہی ہے ان کے جو تاش کے پتے کے اوپر جو دل بنا ہوتا ہے اس کی طرح کی جو شکل کا گھردہ ہے تو یہ گھردہ ہے گھوڑے کا گھردہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے دایاں گھردہ رائٹ سائیڈ والا گھردہ گھوڑے کے گھردے کے اوپر کوئی بھی لوبز نہیں ہوتے یہاں پر اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کافی لوبز نظر آتے ہیں جبکہ گھوڑے کے گھردے کے اوپر ہمیں کوئی بھی لوب نظر نہیں آ رہے یہ بھی گھوڑے کے گھردہ پڑا ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی لوب نہیں ہے تو جس کے اوپر لوب نہیں ہوں گے ایک تو اس کی پیچان ہوگی کہ وہ گھوڑے کا گھردہ ہے اس کے علاوہ اگر لیفٹ اور رائٹ میں دیکھنا ہو تو جو دل کی طرح کی شکل بن رہی ہے وہ اس کا رائٹ سائیڈ والا ہے یہ اس کا لیفٹ سائیڈ والا گھردہ یہاں پر ہمارے پاس بیل کے گھردے تو بیل کے گھردوں کے اندر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر لوبز ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے لوبز بن رہے ہیں ان کی تعداد بیس ہوتی ہے دائیں میں بھی ہوتے ہیں اور بائیں میں بھی ہوتے ہیں دائیں بھی اس تعداد ہوتے ہیں دائیں کے اندر جو لوبز